بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاص طور پر الہاج خواجہ یوسف صاحب اور ان کے تمام مریدیں اور محزز مہمانہ نے اقرامی جو تشریف فرما ہے علماء اقرامی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج اس محفل ملاد میں محفل پاک میں ہم سب خواجہ صاحبی کا جدار کر رہے ہیں خواجہ صاحب کے جو خیالات ہیں افتاد ہیں ان سے مستقیل ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا کے اندر عالم اسلام کے اوپر جس طرح عالمِ کفر جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے اور وہ اسلام کو صفحہ حسن سے بٹانے کے لیے اور نبی اقرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے اور ختمِ نبوت کے حوالے سے اور ان کے حضورِ اقرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان کے لیے مستاقیاں کر رہے ہیں خاکے جو منائے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب جیسے لوگ جو ہمارے لیے ایک روشری کا مینار ہے اور نبی اقرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے عقیدت ہے اس کا احاد اس طرح کی محافل میں ہوتا ہے جس پر میں ممارک بہت پیش کرتا ہوں خواجہ صاحب کو کہ وہ اس طرح کی طاقت و فکر کی محافل کا انہکات کرتے ہیں اور ہمیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم دینِ اسلام سے اور نبی اقرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہمارا عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے اس کو استوار کرنے میں ہمیں بڑی کامیابی نصیب ہو دی ہے تو میں ایک دفعہ پھٹی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں اشارت کے ساتھ کہ کی محمد سے وفات ہوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور میرے مولا ہم پہ نظر رہی جو قریش مکہ پہ تھی کبھی میرے مولا ہم پہ نظر رہی جو قریش مکہ پہ تھی کبھی وہ جو پس تھے جو حقیق تھے وہی پہنچے آلا مقام پر بڑی مہربانی شکریہ انشاءاللہ وہ کی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پشکر رہے تھے جناب چودری تائی نظر صاحب ملدمی سے جناب سفرِ پھولنگر جناب سابستی کر پنجاب اسمبلی جناب رانے اقباط صاحب کے فرزندِ انجمن جناب رانے شہداد اقباط سے نشیب لے کر آئیں اپنے خوبصورت انداز میں آپ بھی اظہارے پیان فرمائیں گے آمد سے پہلے رانے صاحب کے بھی استقبالیاں نعرہ نعرہ تکمیل نعرہ رسال نعرہ ہے جناب رانے شہداد اقباط صاحب نعرہ